سلام این آدھا بھرز ہے اپنے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر ارشہ میراد صاحب کی ایک سی حرفی پیش کر رہا ہوں اس نظم میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے جنم دن کو بیان کیا ہے بہت ہی مختلف انداز ہے یہ میرا جنم دن ہے مارچ کی اٹھارہ ہے مارچ کی اٹھارہ ہے میری مان کے آنین میں ٹیکسس کے لائے نہیں سمجھائی میں بہت ہی حیران تھا کہ ڈاکٹر صاحب جیسا قابل آدمی اپنی بڑھ بے کو اس پیارائی میں کیوں بیان کر رہا ہے مجھے ایسے لگا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ ہے کسی کو کھوجتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ والدین اپنے بچے پر کتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ بڑھا ہو کر کچھ بن جائے لیکن جب ہم زندگی کی کسی سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکیں جو وہ ڈیزرب کرتے تھے اس موقع پر اپنا آپ کچھ اسی طرح سی لگتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے اب اس نظم کو دوبارہ سنیں امید ہے اب مزا آئے گا یہ میرا جنم دن ہے مارچ کی اٹھارا ہے مارچ کی اٹھارا ہے میری مان کے آنگن میں جیکٹس کے لاغنے موٹی موٹی موسیقی موسیقی